ملٹیپل میتھرڈز بنا لیں ایک ہی نیم کے لیکن آپ کی پتہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی نیم کے ملٹیپل میتھرڈز بنائیں تو وہاں پہ ایرر آ جائے گا جس طرح اگر میں ادھر ایک میتھرڈ بناتا ہوں وائڈ شو کا اور اس کو میں تین ملٹیپل میتھر بنائیں پبلک وائڈ شو کے اب یہاں پہ ایرر موڈی وہ یہ دے رہا ہے کہ جو شو آپ فنکشن بنا رہے ہو یہی سیم نیم کا فنکشن پہلے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کس طرح اوورکم کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو نا میتھرڈ کو اوورلوڈ کرنا پڑے گا اوورلوڈ کرنے کے لیے آپ کو نام تو آپ کو سیم بے شک آمیں رکھا ہو لیکن آپ کو پیرامیٹر ڈیفرنٹ بتانے پڑیں گی جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پیرامیٹر نہ ہو اس میں آپ پیرامیٹر دے دیں سٹرنگ میسیج ٹھیک ہے اور وہ میسیج آپ اس کی بارڈی میں کہیں پر بھی آپ یوز کا سکتے ہو اسی طرح آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ نہ انٹ ایج بھی آئے ساتھ اور سٹرنگ میسیج بھی جائے ساتھ ٹھیک ہے تو اب ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس پروچ سے کہ جب ہم پروگرم.cs کلاس میں آئیں گے تو یہاں پہ جب میں سٹورنٹ کا آپزر بناوں گا جب میں شو کروں گا یہاں پہ صرف ایک یہ فنکشن شو ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب میں اس کو بریکل لگاؤں گا تو مجھے نہ یہاں پہ نہ دیکھیں کہ تین اوورلوڈ اس کے میتھوڈ ملیں گے ایک وہ ہے جو ایمٹی ہے دوسرا وہ ہوگا ہے جس جس کے اندر سٹرنگ میسیج ہے تیسرا وہ ہے جس کے اندر ہم انٹ ایج بھی پاس کر سکتے ہیں اور سٹرنگ میسیج بھی پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ذرا کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ واپس آتا ہوں اور ذرا اس کو صحیح طرح ایک پوری کلاس بنا لیتا ہوں ادھر میں لکھتا ہوں پرائیویٹ انٹ ایج اور یہاں پہ نہ میں کنسٹرکٹر بناتا ہوں پیرامیٹر کنسٹرکٹر اور شو جو میتھوڈ ہے اس کے اندر ایج کی ویلی ہم پرنٹ کروا دیں گے لیکن جو یہ والا شو والا میتھوڈ ہے میسیج بھی پرنٹ کروائیں گے اور ساتھ ایج کے ویلی بھی پرنٹ کروائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ والا دیکھیں میں نظرہ اس کا جو ویریو بل کرنائی میں وہ اس کو اے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیزن دور ہو جائے تو ادھر میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ ایج کو ویلیو دوں گا ایک ہی ایج کے اندر وہ والی ویلیو جو میں خود پروائیڈ کروں اور یہاں پر میسیج بھی شو ہو ٹھیک ہے اور ایج بھی شو ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیکھیں ڈیفال کنسٹرکٹر نہیں ہے اس لیے یہ مجھے ایرر دے رہا ہے آپ ڈیفال کنسٹرکٹر بھی آپ بنا سکتے ہو یعنی کہ پھر کنسٹرکٹر بھی اولوڈ ہو دے گا ٹھیک ہے تو دیفال کنسٹرکٹر کے لیے آپ سی ٹی آ آ را پرس کریں ٹیپ ٹیپ اور یہ آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیفالٹ ویلیو آپ ایج کو 0 دے دیں یہ میں نے نا دیفال کنسٹرکٹر بنایا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر میں ایس ڈی ڈی ڈٹ ڈ آ ڈ شو کا میکھڈ کال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تب مجھے کیا شو ہوگا کنٹرول آف آئے پرس کرتا ہوں تو دیکھیں تب مجھے شو ہوگی zero value لیکن اگر میں نے اولوڈی رکنسٹرکٹر میں نے یوز کرنا ہے جس کا اندر پارمیٹر ہے تو میں ادھر value دے سکتا ہوں 10 تو جیسے میں نے 10 value دی ہے تو اب جب میں show کا method call کروں گا تو اس کے اندر 10 value شو ہوگی control 5 ٹھیک ہے تو اس سے مجھے 10 شو کی ہے 10 اس لیے شو کی ہے کیونکہ اگر میں یہ ذرا ادھر bracket لگاؤں نا تو مجھے پتتا چلے گا کہ جو constructor ہیں وہ دو ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے overload دو ہوئے ایک تو default ہے اور ایک تو یہ کہ جس میں آپ parameter pass کر سکتے ہو تو جب میں میں parameter pass کر دیا تو age کی value 10 ہوگی اسی طرح اگر میں یہاں پہ دیکھو نا تو میرے پاس تین طرح کے method ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر ایسا method call کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں صاحب میں message بھی دینا چاہتا ہوں میں message دیتا ہوں کہ my age is تو اب کونسا method call ہوگا جس کے اندھر parameter message ہے تو میں ذرا اس کو dock کر لیتا ہوں ادھر ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ step into کے لئے into کرسے کرتا ہوں sorry میں step into کروں گا جیسے میں step into کی ہے تو دیکھیں میں constructor کے اندر آگیا ہوں تو کونسے constructor کے اندر آیا ہوں کہ جس کے اندر ہم parameter pass کر سکتے ہیں integer کا تو میں parameter ملے گا تو اس کے اندر جائے گا تو دیکھیں وہ اس کے اندر آگیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ step over اور message بھی print کرے گا یہ دیکھیں my age is اور ساتھ age کی جو value ہے 10 وہ بھی اس طرح print کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں نے یہاں پہ یہ use کیا ہوتا ہے std.show اور یہاں پہ میں age بھی دے رہا ہوں 21 اور message بھی دے رہا ہوں کہ my your age is ڈون ٹھیک ہے اور semi colon میں اس کو learn to کرتا ہوں تو پہلے آپ کو پتا ہے کونسا call ہوگا جو کہ جس کے اندر integer value ہے تو میں step into کی پہ جائے step over کروں گا step over کروں گا تو وہ function کے اندر نہیں جائے گا ٹھیک ہے آگے چلا جائے گا تو یہ والا function آپ کو پتا ہے کہ جب call ہوگا تو وہ والا call ہوگا جس کے اندر string parameter ہے لیکن جب میں یہ والا function call کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ show والا execute ہوگا جس میں پہلے integer pass ہوگا پھر string والا message پاس ہوگا تو میں step into کرتا ہوں تو دیکھیں میں اس کے اندر آگیا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آیا تو اس نے age کو value وہ دیا جو کہ ہم نے provide کیا جو 21 ہے پھر وہ والی value screen میں print کر دے گا your age is 21 ٹھیک ہے